کی معاملات اسے معافی بھی مانگی بھائی نے ایک سوال کھانے کے تعلق سکیا کہ اگر غیر مسلم کا کھانا ہوتا تو کیا کھانا ایک مسلمان کے لئے جائز ہے تو یاد رکھیں کسی بھی انسان کا حلال کھانا آپ کے لئے جائز ہے جو حلال پیسے سے اس نے خریدا اور اس کی نسبت حلال ہو مثال کے طور پر وہ خود بھی ایک ملازم ہے آپ کے جیسے کچھ کام کرتا آفیس میں حلال انکم ہے جس جو کھانا کھلانے بلا رہا ہے آپ کو گھر پہ دعوت دے کہ وہ بھی حلال ہیں اور جس نسبت سے بلا رہا ہے مطلب ایسا کوئی اکیجن ہے کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے ایک نئی جگہ نوکری مل گئی ہے بچہ پاس ہو گیا کہ تو مذہب بھی سمجھے مثال کے طور پر کھانا بھی حلال ہے مال بھی حلال لیکن وہ آپ کو بولتا ہے فلاں ایسی عمل میں آؤں جو کہ شرکیہ کسی بھی انسان کا اگر مال حلال ہو جو کھلایا جا رہا وہ حلال ہو جس نسبت سے کھانا ہے وہ حلال ہو تو آپ کسی کا بھی کھا سکتے پھر وہ چاہے مسلمان کا اور غیر مسلم کا مال کا حلال ہونا کھانے کا حلال ہونا جو کھلا جا رہا وہ نسبت جو اوکیجن کی وجہ سے بلایا جا رہا اس کا حلال ہو نہ ہے تو آپ انشاءاللہ اس کہیں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے لئے دلیل اگر چاہیے تو آپ سلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی آپ نے دعوت خبول کی لیکن جب آپ جانے لگے تو اس کا پلان یہ تھا کہ اوپر سے ایک پتھر دال دیا جائے آپ کے سر پر جبر علیہ السلام نے آ کے بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگا کیا گیا اس کو سزا دی گئی دوسرا واقعہ تھا کہ یہودن عورت نے آپ کو دعوت دے کے بلائی اور اس میں زہر دیا پورا واقعہ ہم جانتے ہیں آپ نے ایک لخمہ لے کے چبایا ہی تھا وہی آئی آپ نے اسے تھوک دیا لیکن آپ کے جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اس یہودن کے زہر کا سر سے میرا کلیجہ آچاب رہا ہے اور وہ موت کی وجہ آپ نے آپ کی بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانا حلالو مال حلالو روکیجن اگر بلا جا رہا تو آپ جا سکتے ہیں کسی نیک سوائے